کیسے ہوں پیارے پیارے بچوں ویلکم بیک ٹو مائی چینل کلک تبیل آئیکن تاکہ میری ہر آنے والے نیو ویڈیو کی نوڈیفیکیشن آپ لوگ کے پاس آجائے آج ہم بات کریں گے میں آپ لوگوں کو سناوں گے پیاری سی کہانی ہاں جی کہانی تو جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آئندہ بھی آگے بھی مل سکیں اور جڑے رہی ہے اچھی چی کہانیوں کے ساتھ تو گینگسٹر گیمنگ ویٹ اباسی کو سبسکرائب کریں چلیں جی آج شروع کرتے ہیں ہم اپنی کہانی تو ہماری کہانی ہے دو بیل کی کہانی ایک چنگل میں دو بیل رہا کرتے تھے دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی اور پیار تھا وہ ہر وقت ساتھ رہا کرتے تھے ان میں بہت اتفاق تھا یعنی بہت پیار تھا اور ہر وقت ہر خطرے کا مل کر مقابلہ کرتے تھے اس لیے جنگل میں محفوظ زندگی گزار رہے تھے ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شیر آ نکلا ایک شیر آ نکلا شیر کے حملے نے ان دونوں کو پریشان کر دیا شیر نے حملہ کیا تو دونوں بیل مل کر اس پر مل پڑے مددہ دونوں لڑ پڑے شیر کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا اچانک وار سے شیر گھبرا کر پھاگ گیا جنگل میں ایک لومڑی بھی رہی رہتی تھی ان کے ساتھ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جنگل میں کتنے سارے جانور رہتے ہیں تو جنگل میں لومڑی بھی ان کے ساتھ رہتی تھی اس کو ان دونوں بیلوں کی دوستی ایک آنکھ نہ باتی تھی ایک آنکھ نہ باتی تھی اس لیے اس نے ان دونوں کو پھوٹ ڈالنے کی تھالنی پھوٹ ڈالنے کی تھالنی مطلب ان دونوں میں لڑائی کروانے کا سوچ لیا اور آہستہ آہستہ ان کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیا اس قدر اور بھڑکا دیا کہ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا اور ایک دوسرے کو نظر انداز کرنے لگے ایک دن ایسا ہوا کہ دونوں ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر چل رہے تھے کہ شیر نے ایک بار پھر حملہ کر دیا شیر آ گیا اور شیر نے ایک بار پھر حملہ کر دیا اس کو چیر پھار دیا ایک بیل کو اس میں سے اپنا ہم ازنمن پسند گوشت کھا لیا بیل مدد کے لیے نہیں آیا دوسرا بیل جو تھا وہ مدد کے لیے نہیں آیا پھر شیر نے دوسرے بیل پر بھی حملہ کر دیا دوسرا بیل بھی مارا گیا پہلے دونوں بیل اتفاق کی وجہ سے بچ جایا کرتے تھے اب ان کی بیت اتفاقی نے ان کو مار ڈالا نتیجہ کیا ہوا بیت اتفاقی کا انجام بہت برا ہوتا ہے اس لیے بچوں اپنے بڑوں کا اپنے بھائیوں کا اپنے بہنوں کا اپنے کزنز کا سب کا دھیان رکھا کریں سب سے پیار سے رہا کریں تاکہ کوئی بھی آپ لوگوں کے بیچ آئے یا نا اتفاقی کروائے تو آپ لوگ سمجھ جاؤ اس میری کہانی سے آپ لوگوں کو کیا سبق ملا جلدی سے مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ ہم دوبارہ مل سکیں نئی نئی کہانیوں کے ساتھ تب تک کے لیے با بائی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا